ہیلو دوستو نبسکار سواگت کرتا ہوں میں آپ سبی کا ہمارے مائی ایم ایس گارڈن یوٹیوب چینل پر تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو سامنے میرا یہ جو پودا ہے یہ کالی مرچ کا پودا ہے دوستو جو کسی تیس دن کا اپ ڈیٹ ہے تو دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ گھر پر پوٹ میں کالی مرچ کو کس طریقے سے اگاہ سکتے ہو تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں اس کے بارے میں ساری جانکاری تو دوستو چلیے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ایک کٹوری میں کالی مرچ لی ہوئی ہے جو کہ دوستو سو پی سے مل جائے گی تو دوستو میں نے پانچ لپی کی کالی مرچ لی ہوئی ہے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں دوں مرچ دو طریقے کی ہوتی ہے کالی بھی ہوتی ہے اور سپید بھی ہوتی ہے تو دوستو میں نے کالی مرچ لی ہوئی ہے دوستو آج میں کالی مرچ آپ کو سیٹس لگا کے دکھاؤں گا پوٹ میں تو دوستو دیکھئے میں نے کٹوڑی میں پانی بھی لیا ہوا ہے بلکل سمپل طریقہ ہے دوستو تو دوستو آپ کے بات اور بتا دوں پانی زیادہ تھنڈا نہیں لینا ہے ہمیں گرم پانی لینا ہے دوستو میں نے یہ پانی گرم لیا ہوا ہے تو دوستو یہ کٹوڑی میں پانی لیا ہوا تھا جو دوستو گرم ہے اس میں میں نے بیج ڈال دیئے دوستو زیادہ گرم پانی نہیں ہونا چاہیے دوستو ان سیڈز کو ڈالنے کے بعد ہم ان کو اچھے سے دوا دیں گے آپ دیکھ سکتے دوستو یہ اوپر آ رہے ہیں کالی مرچ کے سیلز دوستو ان کو نیچے دوا دوں گا اچھے طریقے سے دوستو بلکل سیمپل طریقہ ہے کالی مرچ کا پلانٹ لگانا اپنے گھر پر پوٹ میں تو چلی دوستو اس طریقے سے ہم اس کو رکھ دیں گے اب دوستو کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے جرمینے ٹونے کے لیے دو چمچ سرکہ ڈال دیں گے دوستو جو کوئی آپ ہر سوپ سے اویلویل ہو سکتا ہے کسی ہی سوپ سے لے سکتے ہو تو دوستو یہ سرکہ ڈالنے کا مطلب ہی ہے کہ دوستو یہ جلدی سے جرمینے ٹونے ہو جائے گا پوٹ میں تو دوستو چلیے اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے لیے تو دوستو دیکھئے ہمارے تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو میرا یہ پوٹ میں نے یہ پوٹ لیا ہوا ہے دوستو میں نے اس میں ایسی مٹی لیے ہوئی ہے کیونکہ دوستو 50% مٹی ہے اور دوستو 30% اس میں برمی کمپوشٹ ہے اور دوستو 20% اس میں گوبر کا کھات ہے تو دوستو مٹی اس میں 50% لیے ہوئی ہے وہ چیکنی مٹی نہیں لینے چاہیے تو دوستو اگر ہم چیکنی مٹی لیں گے تو ہمارا جو سیڈ سے ہے وہ گروب تو نہیں کرے گا تو دوستو چلیے ڈال دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے دوستو میں نے یہ سیڈز رکھے ہیں تو دوستو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیڈز کس طریقے سے پوٹ میں لگانے ہیں دوستو جتنا آپ سیڈز جو ہے گھنے ڈالو گے اس میں تو دوستو ہمارا پلانٹ جو اچھے سے جاتا سے جاتا گروہ کرے گا تو دوستو یہ جو سارے سیڈز ہیں وہ ہم کو اس کو اچھے سے ڈال دیں گے اس میں تاکہ دوستو ہمارا پلانٹ جو جلدی سے گروہ کرنے لگے گا دوستو دیکھئے میں نے یہ سیڈز اس میں ڈال دیئے ہیں پورے اب دوستو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس کے اوپر سے جو ہے ہمیں اس کو مٹی سے ڈھک دینا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو میری سیڈز ہیں دکھ رہے ہیں دوستو دکھنے نہیں چاہیے دیکھیں گے تو دوستو یہ جو گروہ تو نہیں کر پائیں گے تو دوستو میں نے اس پر برمی کمپوسٹ اور مٹھی ملی ہوئی ہے تو انہوں نے ڈال دیئے ہیں اچھے سے جو سیڈز جو ہے میں نے ڈھک دیئے ہیں مٹھی سے تو دوستو اس طریقے سے تو آپ کو پوڈ میں مرچی کا پلانٹ لگانا ہے اب دوستو بتا دیتا ہوں اس پر پانی کس طریقے سے ڈالنا ہے دوستو اس پر پانی کا سپری کرنا ہے اگر ہم دوستو اس میں پانی زیادہ اوپر سے ڈالیں گے اور زیادہ پانی ڈالیں گے تو جو سیڈز ہیں وہ نیچے ڈب جائیں گے اور دوستو وہ جو ہے گروہ تو نہیں کر پائیں گے تو دوستو only سپری کرنا ہے اس کو پانی کو تو چلی دوستو یہ تو ہم نے بتا دی آپ کو کہ سیڈز پورٹ میں کس طریقے سے لگانا ہے تو چلی دوستو اب ہم اس کو رکھ دیں گے اب ہم ریزلٹ دیکھیں گے اپنا سیدھا تیس دن کے بعد کی کیا ریزلٹ آتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو میرے پلانٹ کو میرا پلانٹ جو ہے تیس دن کے اندر بہت اچھے سے گروہ کرنے لگا ہے اور دوستو یہ جو گروہ ہے دوستو وہ بھی اس کی اچھے سے کیر کی ہے اس لیے جلدی سے تنا گروہ کرنے لگا ہے تو دوستو بلکل سمپل طریقہ ہے کالی مچ کا پودا لگانا اپنے گھر پر دوستو آپ بھی اپنے گھر پر اس طریقے سے کالی مچ کا پودا پورٹ میں لگا سکتے ہو تو چلی دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے لائک کریں اور شیئر کریں ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو ساتھ میں بیل آئیکن کی بٹن دوانا نہ بھولیں اگلی ویڈیو ہم پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دھنیواد